اس وقت ہم موجود ہیں چھجارسی ٹول پلاجہ پر یہ وہی ٹول پلاجہ ہے جہاں پر کل آسو دن آویسی کے کافیلے پر فائرنگ کی گئی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھجارسی ٹول پلاجہ ہے جو کی جلہ ہاپور میں پڑتا ہے اور یہاں یہ جو سولہ نمبر لائن ہے اس لائن سے جو اویسی ہیں ان کا کافیلہ گزر رہا تھا اور یہاں پر جو ٹول پلاجہ کے جو مینجر ہیں سودرسن ان سے بات کریں گے جاننے کوشش کریں گے کہ آخر کار کس طرح سے گاڑی جو گاڑی حملہ ور تھے وہ کتنے منٹ پہلے آئے اور کون سی لائنس آئے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے کس لائنس آئے کیسے ہیں نہ ہم نے دیکھا ہزاروں آدمی ہوتے ہیں یہاں پہ لیکن جب جیسے فائرنگ کی آواز ہوئی تب ہی دھیان گیا سب کا ہاں اور انہوں نے دھڑا دھڑ تین چار فائر کیے چار کرے پانچ کرے اور وہ ایک ادھر بھاگ گیا ایک پیچھے کی طرف بھاگ گیا پولیس کتنے دیر آدھا گئی تھی پولیس نے بہت اچھی طرح کاروائی کی پرشاشن نے پوری مدد کی اور ان کو بھی سمجھایا سب کو جو کچھ کاریہ کرتا ہوتے جیت ہو رہے تھے لیکن پولیس نے آگے ترنت اپنی بڑیا طریقے سے کاروائی کی ڈی ایم صاحب بھی آئے ایس ڈی ایم صاحب بھی آئے جو بھی ہے پولیس پرشاشن نے پورے طریقے سے معاملے کو بڑیا ترہی بلکل جاہر سی بات ہے کہ کس طرح سے کل پورا گھٹنا کرم ہوا اور اس کے بعد کس طرح سے جو ہے جو اویسی تھے وہ یہاں سے اپنی گاڑی دوسری گاڑی میں سوار ہو کر یہاں سے دلی اپنے آواز کے لیے راوانہ ہو گئے لیکن راجنیتک گلیاروں میں اس پورے واقعے کی کافی نندہ ہو رہی ہے فیلال اویسی کو جیڈ پلس سرکشہ دے دی گئی ہے جو دونوں آروپی ہیں سچین اور صبحم وہ جو ہاپڑ پولیس ہے اس کی گرفت میں ہیں فورنسک ٹیم بھی یہاں پر پہنچی تھی پورے معاملے کی جانچ پر تال کر رہی ہے آخیرکار اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا وجہ ہے پورے تتھے کھنگالنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن جو سچین ہے اس نے جس طرح سے اپنے فیس بک وال پر ڈالا ہوا ہے کہ وہ بھاج پا کا سکریہ سدششہ ہے تو جہر سی بات ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے راجنیتی بھی دبا کے ہو رہی ہے ویڈیو جنلیسٹ نریس کے ساتھ سنجیو کمان نیوز انڈیا ہاپڑ اتر پردیس میں چناؤں سے ٹھیک پہلے اسدودین اویسی کے اوپر حملے کو لے کر کے راجنیتک ماحول کافی گرم ہو چکا ہے تمام نیتاؤں کی طرف سے اگر بات کرے تو جو پرتکریائیں ہیں وہ اس طریقے سے آ رہی ہیں اسدودین اویسی کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حملہ پرائیوجیت تھا حالانکہ اس حملے میں کچھ اگیات لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے حالانکہ کچھ تصویروں کی اگر بات کریں وہ تصویریں راجنیتک سمیقرن کے طرف اسارہ کر رہی ہیں اسدودین اویسی نے آج لوگ سبحائی سپیکر سے ملاقات کر کے اس پورے گھٹنا کرم کی جانکاری دی میڈیا سے بھی بات چیت کرتے ہوئے اویسی نے بتایا کہ اس حملے کے پیچھے ہندو سنگٹنوں کی بھی ساجیس ہو سکتی ہے حالانکہ اس پوری گھٹنا کے بات سے ہندو سینہ کے راستری ادھیکش وشنو گپتہ نے پیٹر پہ ٹویٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی کہ جن ویکتیوں نے اسدودین اویسی پہ حملہ کیا ہے وہ ان کو سممانت کریں گے اور کانونی روب سے مقدمے لڑنے کے لیے ان کی آردھک سہائیتہ بھی کی جائے گی گورا مصرا نیوز انڈیا دلی پچھلی بار کانونگریس کا نقصان نہیں ہوا اکیلے دیش کے پرجاتنتر کا نقصان ہوا اور گوہ کے لوگوں کی ووٹ دن دہاڑے ڈاکہ ڈال کر چوری کر لی گئی پر گوہ کے لوگوں نے نیرڈیں کر لیا ہے کہ بھرشتہ چاری پرموت ساون سرکار کو نکال کر دم لیں گے اور کانونگریس ہی ایک ماتر وکلپ ہے دو تیہائی سے ادھک بہومت سے کانونگریس جیتے گی ایسا ہمیں وشواس ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت لیٹ کر دیا بارہ دن چودہ نہیں لگا دیئے تو کیا کریں گے سرکار تو بنا نہیں ہے یہ سے بولتے ہیں کہ چور چوری بھی کرے اور سینہ چوری بھی میں آپ کے درشکوں سے پوچھوں گا کہ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی جیسے لوگ بولی لگا کر کھرید لیں اور ان کی ووٹ کا مہتب نہ رہے اور پرجات انتر دیش سے ختم ہو جائے ایسا کوئی ووٹر نہیں چاہے گا اسی لیے کل رہول گاندھی جی آ رہے ہیں اور ہم نے ایک نئی شروعات کی ہے ایک نئی راجنیتی کی وہ سب لوگ جو ہمیں چھوڑ کر گئے تھے ہم نے انہیں واپس نہیں لیا اور بہترین اماندار قابل کام کرنے والے لوگوں کو زمین پر اتارا اور ہم نے یہ نرنے کیا ہے کہ شوچیتہ کی امانداری کی تٹستہ کی پارٹی کی وچار دھارا کے پرتی سمرپن کی ایک شپت رہول گاندھی جی کی موجودگی میں ہمارے سب امیدوار لیں گے گوہ کے لوگوں کو وچن دیں گے یہ ہمارا وچن بھی ہے سنکلب بھی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ رنجیب سردیوالا جی جو کی گوہ میں ہیں اور گوہ میں کل رہول گاندھی کو یہاں پرانا ہے اور اس کی تیاریوں کو لے کر اور پاکہ دے رہول گاندھی کا کیا سندیش شاہی کا یہاں سے یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا ایک وارے کے ساتھ بھی نو پانڈے نیوز انڈیا گوہ گوہ میں اس سب ہم لوگ ہیں اور گوہ میں راجنیتک پرستیتی کو سمجھتے ہوئے یہاں پر ضروری بن جاتا ہے کہ گوہ کے جو لوگ جو اسثانی ہیں وہاں پر اور وکیل جو ہے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی بھی بڑی بھونکہ ہے ہمارے ساتھ جو ہے گنون سنگھ جی جو نیجا جی ہیں جو کی یہاں پر اسثانی یہاں پر ہیں اور یہاں لگیے یہاں کی راجنیتی کو سمجھتے ہیں یہاں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں یہاں کی راجنیتی خowania� میرے آپ سے دلما مجھے گیا میرے اس اب سے. میرے حسنا فقط بھی so nouvelles Massachusetts so i feel in my opinion BJP جد beetle کیوں BJP آئے گی خندھی میں ہے principalmente when we break soźniej 늘 میں بات دیتا ہوں کیونکہ کیوں کہ کیوں کہ تھی کس minds has be innen so nenhuma plumbing party آگئی ہے there rokan ال کا وقت like GOA Career Party کے solamente haben doing TMC's اس کا راجنیتک فائدہ ملے گا بجے پی کو مطلب جو پارٹیاں جزا pressing ام آدمی پارٹی تی ایم سی گھو گھوا مہارا شکر گھونگ کر پارٹی ایم جی پی پارٹی ہاں جی پارٹی ہاں جی تو اس کا راجنیتک فائدہ مل جائے گا کیوں راجنیتک فائدہ مل جائے گا کیونکہ یہاں پر کہا جاتا ہے جس کی طرف چرچ ہوتا ہے وہی سرکار بناتا ہے نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے نہیں تو اگر لاشٹ ٹائم جب کانگریس آئی تھی سترہ ایم ایم ایل اس لے کے تو ہی لاشٹاگ یہ بنا سکتے بھی اپنی سرکار پھر بھی بی جی پی نے سرگار بنائی اپنی تیرہ ایم ایم ایس لے کے باقی کے لوگ آگے تھے ان کے پاس تو میرے ساب سے بی جی پی ہے اس چانس بکرز ووٹ سپلٹ ہو جائے گا اس پر گوہ دو ہزار بائس کے چناؤں میں اس سمیں ہم گوہ میں ہے لڈفے گاؤں ہے یہاں پر اور آجیس پٹنکر جی جو ویدان سبا کے ادھیکش ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ہے تین ٹائم سے جو ہے ویدائک ہے یہ چوتھا ٹرم ہے ان کا سر پہلے تو آپ کو جو ہے شب کامنا ہے اس ٹرم کے لیے کتنی کتنا آشوست ہیں آپ کی اس بار بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار واپس جو ہے ریپیٹ ہوگی دو ہزار بائس میں آپ کی شبہ دامنا کے اگر بہت 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 دنے والد آہ ابھی جو چندر ساری کو جو چنا ہے گوہ دان سبا دو دو دار بہوش کا مائیس کانسی بچنی کانسی میں کانٹریس کر رہا ہوں اور مجھے سو پتشیات مجھے اس بکٹری کی ہمیں گیریٹی ہے سارا یہ بات کرتے چلتے ہیں سار آپ سے کتنا دیدے دیدے کتنا آپ لوگوں کو اس بار جو ہے مقابلہ لگتا ہے کیونکہ پچھلی بار آپ لوگ جو ہے سیٹے آپ کی کم آئی تھی لیکن آپ لوگوں جو ہے پھر بھی ہسٹریڈنگ کی کاروپ لگاتی ہے کانگریس آپ پر اور آپ بتاتی کہ آپ لوگوں نے خرید دیا ہمارا سیم کا جو نعرہ ہے وہ 22 پلس ہے ہمیں پوری گرانٹی کہ ہم 2 3rd majority لیں گے 2 3rd majority اس بار آئے گی لیکن اس بار جو ہے راجے ساتھ دیکھیں تو بہت سی زیادہ جو ہے ٹیمیں ہو چکی ہیں نئی نئی پارٹیاں یہاں پر آ چکی ہیں اس بار تیرمول کانگریس جو ہے وہ اپنا ووٹ پرسنٹیج بڑھانے کے لیے اور کندری نیتٹ میں جانے کے لیے جو کہ جب نیشنلائز پارٹی اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ راہل گانڈی کا اپشن ممتہ بنائی جی بن سکتی ہے ایسے میں اس بار جو ہے گوہ میں انہوں نے انٹر کیا ہے آم آدمی پارٹی لگاتار جو ہے فری وادے کر رہی ہے بجلی دیں گی پانی دیں گی حالانکہ یہاں کی ارث ویوستہ ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ فری دے پائے اور نہ تو یہاں پر بجلی کا اتفادان ہوتا ہے لیکن خرید کر وہ کتنا دے پائیں گے جو یہ لوگ ٹی ایم سی ہو یا آپ ہو جو کو یہ اپنا پرامیس گوہ کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں گوہ کے لوگوں کو پورا معلوم ہے یہ سب یہ سب فرس وی آئی مین دیا 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 لائنگ ہی اگر ان کا ہم نے ان کا ہمارا بیک لاؤنگ ایتیا ہم نے ان کو دیکھ لیا ٹی ایم سی کا بنگال میں اور آپ کا دل میں تو پہلا چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو در صرف گوہ چھوٹا ہے اور یہاں کا جو پوپولیشن ہے یا ہوتر سے بہت کم ہے اس لئے وہ گوہ کے لوگوں کے فسانے کے لئے کوشش کر رہے ہیں گوہ کی جنتہ ہے وہ بہت خوشار ہے چطور ہے definitely they are not going to vote for ٹی ایم سی راپ they are going to vote for بیجی بیو سر ایک آنڈیب سوال ہے کہ آپ بھارتی جنتہ پارٹی میں سب سے سینئر لیڈر ہیں سب سے زیادہ چناؤ جیت کر آئے ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے ویدھان سباد دیکھت شاہ کیا مہتوکان شاہ کچھ آگے کی ہے سر کیا ہوتا ہے بیجی بیو ہم پارٹی کا حدیش ہم بانتے ہیں یا سینئر ہو یا جنئر ابھی مکھے منتری نے پرامیس کیا ہے ہمارے سب جنتہ کو ہمارے اوٹرز کو اگلی بار چن کیا ہے وہ منتری بنائیں گے مینسٹر وعدہ کیا ہے وعدہ کیا ہے آپ لوگوں سے بھی وعدہ کیا ہے تو یہ تھے ہمارے شاہد راجش پرکنگر جی جو کی بیدھان سباد ادیکش ہے ان سے ہم نے بات کی ہے اور بات کے ساتھ ساتھ جو ہے انکروں نے آشوست بھی ہیں اور آشوست کے ساتھ ساتھ میں بتا دوں کی چکہ میں سلے سے ان کو سر کو بہت جانتا ہوں بہت ہی زبینی ہیں تین بار سے یہاں پر ویدھائے کے سب سے سینئر ہیں بات کی جنتہ پاٹی میں اور ایسے میں جو ہے نیوز انڈیا کے طرف سے ان کو بھی شب کام نائے ہیں اور یہ گاؤں میں آئے ہیں دیکھیں اسی طرح سے گاؤں ہیں یہی وہ گوہ ہے جہاں پر کی لوگ جو ہے گھر گھر یہاں پر جا کر کیمپین کرتے ہیں اور چونکہ چھوٹی کانشوئنسی ہوتی ہے یہاں پر ستائیس آجار میکسوم سب سے بڑی واسکو دیگامہ یہاں پر ہے اور نورتھ گوہ میں جہاں پر تیز سیٹے ہیں اور ساؤتھ گوہ میں جہاں پر سترہ سیٹے ہیں ان کو لے کر ہے ساؤتھ گوہ تھوڑا سا ان کا سٹرونگ نہیں ہوتا بھارتی جنتہ پاٹی کے لئے پورا کانفیڈنس ان کا جو ہے وہ نورتھ گوہ پر ہوتا ہے اور نورتھ گوہ پر ان کا جیسا بتا رہے ہیں سر کی 22 سیٹے جو ہے اس بار لکش ہے کہ ہم تھرڈ میجورٹی پر یہاں پا رہا ہے تاکہ کسی کا بھی جو ہرس ٹریڈنگ یا کوئی سی کا سپورٹ ان کو نہ لے پڑے اپنے بلبوتے یہ 2022 میں 22 ڈبل انجن کی سرکار بن پائے گوہ سے ابھی نو پانڈے جیسے ایسے چناؤو نزدیک آ رہا ہے تمام دلوں کے نیتا پارٹی چھوڑ کر دوسرے دل میں شفٹ ہو رہے ہیں لگنا بھارتی جنتہ پارٹی میں پڑھونا سے کانگریس پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤو لڑ رہے منیش جائشوال نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سدستہ گرہن کر دی اسے کانگریس کے لیے ایک جھٹکا مانا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ کانگریس میں جس طرح سے تمام لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں سے ایسے تمام لوگ ہیں جنہیں پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا اور وہ کانگریس کا ٹکٹ چھوڑ کر اب بھارتی جنتہ پارٹی یا انیدلوں میں شفٹ ہو رہے ہیں اس سے کانگریس کی مشکلیں جرور بڑھ سکتی ہے منیش جائشوال کو کانگریس نے پڑھونا سے ٹکٹ دیا تھا لیکن منیش جائشوال نے پڑھونا کا ٹھکا ٹھوگراتے ہوئے اب بھارتی ینتہ پارٹی کی سدستہ گرہن کر لی ہے پڑھونا سے آرپی این سنگ امیدوار کے طور پر اترنے والے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آرپی این سنگ ایک بڑی جیت کی اور بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے سامنے ان کے جو امیدوار تھے وہ خود بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں تو ایسے میں سمجھا جا سکتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس طرح سے اپنی جیت کو اور پورتا کرتی چلی جا رہی ہے کامرامین سندرم کے ساتھ نیرز مشرا نیوز انڈیا لکھنو یہاں سے پوری ٹیم آئی ہوئی ہے ہمارے ساتھ راجو داز جی ہے راجو داز جی آپ یہاں نامانکن میں آئے ہیں مکھی بکری جی کہ کیا کہنا چاہیں گے اور یہاں آنے کا عدیش کیا ہے کہنا یہ چاہیں گے عام جنوانت سے کہ جو مہاپرب ہے یہاں اس مہاپرب میں آپ لوگ سبھی لوگ اپنے جیمیداری کو نیوائیں اور سہواکتہ پرن سے آپ نکل کر باہر ووٹ دیں اور ووٹ اس کو دیں جس نے سب کی بات کیا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاز سب کے وشوات کے ساتھ جس نے کام کیا جس نے سناتن دھرم سنسکرتی سربے بھونتو سکھنا اور جس نے تیرنگے کے لئے کام کیا ہے اس کے پہلے تھا کہ آئے عدیہ سے لڑیں گے چناؤں مہارات جی لیکن اب انہوں نے گورکپور کو چناؤں تو کچھ نیراشہ ہے عدیہ سے لڑتے تو زیادہ کوئی نیراشہ نہیں ہے ماننیے مہارات جی پورے اتر پردیس کے لئے چناؤں لڑے ہیں خالی گورکپور کے لئے نہیں اور رہی عدیہ کی بات عدیہ سے پرچند بہمت کے ساتھ ان کو جیتا کو سیڑ دیں گے اس کے ساتھ مہارات جی گورکپور سے چلیے لڑنا ہے کیونکہ یہاں کی جنتہ ویسے سے ان کو پیار کرتی ہے یہاں کی جنتہ کی مانگ ساہی سلیے مہارات جی گورکپور سے لڑنا ہے تو یہ ہے یوگی آدیتنات کے نامانکن کا دور نامانکن کر کے وہ جا چکے ہیں اگر ان کے سمرتھک اور عیوڈیا سے سنتوں مہنتوں کا پورا جتھا آیا ہوا ہے یوگی آدیتنات کو آشروات دینے کے لیے کہ بھلے وہ عیوڈیا سے چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں لیکن گورکپور سے اگر وہ چناؤں لڑ رہے ہیں تو تب بھی ان کو بھاری متوں سے جتا کر بھیجیں گے اور عیوڈیا کی جو سیٹ ہے وہ بھی یوگی آدیتنات کے نام پر ہی بوڑ دے گی اور وہاں کے پتیاشی کو بھی بھاری متوں سے جتا کر کے بھیجے گی یہ وعدہ کیا ہے عیوڈیا سے آئے سنت مہنتوں نے جو بشیش طور پر گورکپور مکھے منتری یوگی آدیتنات کے نام آنکن میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے کیمرہ پسند راج سنگھ بسٹ کے ساتھ میں ویبیک تیواری نیوز انڈیا گورکپور ایشیا کی سب سے بڑی مہانگر پالی کا یعنی بی ایم سی نے اس بات چیالیس ہجار کرو روپے کا بجٹ پیش کیا ہے تو ہی ویپکش مبیٹ ہی پارٹیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے سب امیروں کے لیے لیکن ستہ پکش کا کہنا ہے کہ ممبئی کے لیے پیش کیا گیا ہے کیونکہ ممبئی میں اگلے کچھ مہینوں میں بی ایم سی کا چناؤ ہو ہے ایسے میں ویپکش کی طرح سے اس بجٹ کو دیکھتی ہے کن کن چیزوں کی کمی رہ گی اس وقت ہمارے ساتھ باتچین کرنے کے لیے ممبئی کانگریس کے ادھیج بھائی جکتاب اس وقت موجود ہیں بھائی جی جس طرح کیسے جو بجٹ آیا ہے ستہم جو پارٹی ہے شیوشین آپ کی صحیح ہوگی وہ کہہ رہی ہے کہ ممبئی کو انتراراشتی شہر بنانے والا بجٹ ہے ممبئی کرو کے لیے بجٹ میں آیا چھہلیس ہجار کرو پے کا بجٹ پیش کیا لیکن بھی پچھ کہہ رہی ہے کہ امیروں کا یہ بجٹ پیش کیا آپ ممبئی کرو کو اس میں کوئی رہت نہیں دی گئی ہم نے ایک بات بتا دوں ہم نے امیروں کا بجٹ کہا ہی ہم نے دیش کے بجٹ کو امیروں کا بجٹ کہا ممبئی کے بجٹ کو ہم نے کبھی بھی امیروں کا بجٹ نہیں کہا ہم نے یہ کہا کہ یہ بڑا چڑھا کے جو بجٹ آ رہا ہے تو پچھلے بجٹ کا ہم نے انبو بتا دیا جو پراؤدان کیا گیا تھا جتنے یہ پیسے رکھے گئے تھے وکاس کے لیے وہ خرچ نہیں ہوئے تو یہ سات ہزار کروڑ زیادہ جو زیادہ کا بجٹ جو اس وقت دکھائی دے رہا ہے اس کا فائدہ کیا آپ کے یہ جو ہے capital expenditure جو ہے پچھلی بار آپ پوری طرح کر لے سکیں دوسری important بات اس میں ہم نے یہ ضرور کہا ہے مہا پالی کا ڈائیت وجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خاص کر کے health اور education کے قانون میں ہے اس میں health کو لے خاص کر کے اس کے پریپیکش میں کرونا کے پریپیکش میں امید یہ تھی یہ جو health care میں doctors کی کمی ہیں 11000 یہ جو ہے positions جو ابھی تک بھرے نہیں تو اگر یہ دیتے priority دیتے تو جائر ہے کہ اتنے لوگ آنے سے health care اور مجبوط ہوتا جو ہم نے کہا ہے اور نئے جو 100 جو پراتھے میں کاروک کے اندر کے بعد جو ضرور یہ ممبئی کی پر پہلے جو ہیں اس میں ڈاکٹر نہیں ہے اس میں کئی نرسیس نہیں ہے اس میں وہ پکتہ بنائیے وہ زیادہ اچھا بنائیے ابیارتی ہیں جو بیروجگار ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوگی سرکار نے بھرتیوں پر روک لگا دیا اور تمام یہ لوگ ہیں جو بیروجگار ہیں کہ سماج بادی پارٹی اپنا سمرتھن جوٹا رہے ان کا کہنا ہے کہ اخلی شادہ سرکار میں ان کے لئے بیکنسی لکھلی گئی تھی اس کے بہتر ایار 825 کے لئے بگیا پن نکالا تھا لیکن تتکالین سمی کچھ کارانوں سے یہ ماملہ سپریم کوٹ میں چلا گیا سپریم کوٹ نے ہمارے پکش میں فیصلہ دیا اور سرکار کو لیبرٹی دی کہ وہ بگیا پن بھرتی کر سکتی ہے لیکن جب سترے کے بعد بی بھی پرنام نہیں آیا جب پچھلے دن ہمارے سنگٹھن کے لوگوں نے ملاقات کی جا کر تو انہوں نے صاف نیوکتی دیا ہے مانی اکھلے جی نے ہم سے بادہ بھی کیا ہے جہاں پہ بھی ان کی ریلی ہوتی ہے وہاں پہ ہے مورچہ نکالا تھا ان کی مانگ تھی جب پوری پڑھائی آن لائن کی گئی ہے تو اگزام بھی آن لائن ہی ہونا چاہیے پولیس کا یہ دعوی تھا کہ ہندوستانی بھاو نے ہی ان سوڈنٹس کو اکسایا تھا جس کے بعد بڑی بھی بھیر جمع ہوئی اور پولیس کو سامنے آ سکتی ہیں اس سمیں ممبئی سے نیوز انڈیا کے لیے کیمرے پرسن عباس کے ساتھ ارون کوشک راجستان کے اندر کافی حد تک کرونا کے کیس ہے اور اسی کی وجہ سے راجستان گرہ ویواغ نے اب تھوڑی راحت دی نئی گائیڈ لین جاری کی ہے نئی کے علاوہ دھارمی کی سامنے انسار کھلیں گے یہ ایک بڑی بات ہے کس طرح سے گائیڈ لین لوگوں کے پاس پہنچ ہے اور لوگوں کو اچھے اچھی گائیڈ لین کافی راحت دینے کے شادی میں پہلے پچاس تھے سو اب ڈھائی سو لوگ ایک اچھی سن کیا ہے تو شادی جن کے گھر میں راحت ہے یہ بہت اچھی گائیڈ لین ہے میرے خودی گھر میں شادی ہے میرے خودی کی شادی ہے پہلے میں سو کو انوائیڈ کر رہا تھا آدم جو میرے فرینڈ کو انوائیڈ نہیں کر پہ رہا تھا تو ان کو بھی انوائیڈ کر پاؤ گا اچھی رائے لگ تو بلکل کہیں ناگ لوگ خوش نظر آرہے ہیں ڈھائی سو لوگ شادی میں بلا سکتے تو واپ کی رائے